میرے آقا علیہ السلام دیکھ صحابی بڑا صحابی جرہ فارس تو آیا سلمان فارسی مسجد نبی چبہ کے رو رہے آقا چوانس ہوں نہیں میرے آقا نے فرمایا سلمان جی آقا فرمایا خیر روندہ پہ ہیں کہ حضور بڑا ہو گیا کم ہوندہ نہیں جرہ مالک کے کم ہوندہ زیادہ لندہ ہے میرے آقا نے فرمایا سلمان پریشان کی ہوندہ ہیں جا اپنے مالک کو لوگ پوچھ تینوں ازاد کرنا چاہتا ہے میرے دوستو حضور صحابی ہو حضور سلمان فارسی دور دے دور دے جا رہے ہیں مالک نے پوچھے آج خیر ہے بڑا خوش ہیں انہیں کہے دس منو ازاد کرنا چاہتا ہے انہیں کہا تینوں لے گا کون تو بڑا تیرے کو تکم نہیں ہوندہ انہیں کہا جنوں کوئی نہیں لے دا انہوں مدینے والی سرکار قبول فرمانگا سبحان اللہ میں اچھا میں اپنے دوستانا مشورہ کریں گا پھر تینوں دسانا رات ہوئی دوستانا مشورہ کرتا کہنے لگا یار دیڑاو سلمان فارسی ہے نا ہے تو میرا بڑا اچھا نوک کریں کام بڑے کر دا چنگے پر ہون گل کر بیٹھاؤ دینال دسو میں انہوں بیچنا میں نہیں جاننا انہوں کی کریں دوستان نے کیا ازدہ کر کل او رکھ او پوری نہ کرسکن کہ تیرا سلمان فارسی تیرے تو جاہی نہ سکتی انہیں کیا خبر تھی کہ کیا گس بات پہ کہہ رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام پوری کہنا سلمان کے لئے قربان کرسکتے ہیں اب دوستان نے مشورہ یہ دیا کہ پاک سونا ایک لوچاندی خجوران دا پاک لگا ہویا پھر سلمان لوں ازاد کرنا ہے جو دا سلمان دیکھو مالک آیا مالک نے کیا اے اے شرطہ پوریاں کر لیا ہے کہ میں تیرے ازاد کر دینا ہے انہیں کیا اچھا چھا 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 روندہ روندہ میری آقا دیبار کا چاہیا ہے میری آقا نے فرمایا سلمان پریشان کیوں ہے آقا انہیں شرطہ ہی اڑیاں بڑیاں رکھ دیتی ہیں نہیں چل سونا دے دیتا چاندی بھی دیتی خجورانا پاک پہلے گٹکاں لاؤں گے پھر پانی ہوئے گا پھر درخت لگے گا درخت اتے پھل ہوں گے کئی سال ننگ جانے نہیں میرے آقا نے فرمایا سلمان پریشان نہ ہو ایک ہفتے بعد تُو ازاد ہوئے گا ایک ہفتے بعد تُو ازاد ہوئے گا میرے دوستو حضیر صاحب تھی ہو ایک دن گزر گیا دوسرا دن آیا آقا علیہ السلام دیبار گا جہاں دبان کردے سونے آ چھے دن ایک دن گزر گیا باقی چھے دن رہ گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان جب بار اپنی چادر دے اندر کلو ریت لے کے آ میرے دوستو حضیر ساتھی ہو سلمان علیہ السلام ہے سلمان جبوں تم ریت لے کے آقا دیبار کا جائے نا میرے آقا نے ہاتھ پھیر کے فرمایا سلمان لے جا تیرا مالک پوچھے گا نا ایک ہی ہے کہیں آپ پر ہی کھول چھے دو ہوتا مالک نے کھول گیا مالک نے کہے کیے میرے دوستو دن تیسرا آیا میرے آقا علیہ السلام دی خدمت کوئی صحابی آیا انڈا پیش گئتا میرے آقا نے فرمایا سلمان جی آقا فرمایا چاہتر لیا انڈا رکھا فرمایا جا پھر مالک ہوا سلمان گیا مالک نے پوچھے ایک ہی ایک مالک تو کھول جیتے کھولیا تھے پاس ہونا سی اور دن ایک رہ گیا باق خجوران دا تیار کرنا ہے میرے دوستو دل توجہ فرمایا سبحان اللہ دیا سداوان بس میرے دوستو عزیز ساتھ ہی ہوتی 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 جو دوں آخری دن آیا میرے آقا نے فرمایا علیہ اج آس سلمان فارس جیتے باغ لانا ہے اج آس سلمان فارس جیتے باغ لانا سی باغ دوچ پٹکان لائیا پانی پھایا آقا اپنے گھر چلے گئے اپنے گھر چلے گیا سلمان گھر جا کے دعا کرتا ہے مولا سونا نہیں دی دی دتا چاندی بھی دی دتی مولا باغ دے دی منا پھر میں آقا دی بارک آج چوبی گھانٹے آقا دے کھول رہا آقا دی بس زیارت کرتا رہا چود مالک نے پتا لگیا انہوں نے سونا بھی دی 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 دے وہ اسے باغ خمقت کی ہیں کیا گیا 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 رہا ہے ہمیں سارے ہیں بی وی نے قیام کھاں سے باغ لگا گیا رکھتا ہوں نے کہا گھتا ہوں نے کھتا ہوں نے گھتا دے میری جیب چلی گیا 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 جن پیشتے ہیں آپ کو جانے گیا جس جس خجون میرے آقا نے ہاتھ لیا اوہ رنگ تک دی صبح بلال نے آزان دیتی سلمان فارسی نماز پڑھ کے اس باغ دکھ رکھ گئے کیویٹ گے نے باغ لگا ہویا اُٹھے پھالک پہ کیا ہویا ہے آقا دی بارگا چاہے سونے ہیں اور میں آزاد ہو گیا فرمایا نئی سلمان تُجھا اپنے مالوں کھولو اَسْا تِنُو اپنی شاد مطابق لیا کیا ہوگے